تو کہانی کی شروعات میں یوکرین کی پورسکون جگہ کو تکھایا جاتا ہے جہاں پر میکولا نام کا ایک آدمی چھوٹی سی جھوپڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ راہ کرتا تھا دوروں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے میکولا کی بیوی آرٹس ڈرائنگ کیا کرتی تھی وہ لکڑی کو تراش کر چیزیں بنایا کرتی تھی وہ لکڑی کا انجل فرشتہ بنا کر میکولا کی بازو پر باندھتی ہے میکولا پاس والے سکول میں میٹس پڑھایا کرتا تھا وہ اپنی سائیکل پر بچوں کو پڑھانے جاتا تھا میکولا کی گھر میں کوئی بھی الیکٹرونکی چیز نہیں تھی جب وہ سکول میں ہوتا تھا تو بریک کے وقت ٹی وی پر خبریں سنا کرتا تھا ایسے ہی ایک دن وہ ٹی وی پر خبر سنتا ہے کہ ریشیا میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ریشیا یوکرین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے ابھی ایک خبر سننے کے بعد میں میکولا اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھانے چلا جاتا ہے جہاں پر وہ بڑے ہی پیار سے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا پر یہی پر اس کلاس میں ایک بدماش لڑکا تھا جو میکولا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا وہ ہر وقت انہی رادوں میں رہتا تھا کہ کیسے میکولا کو سکول سے باہر نکالا جائے پر اس نے کبھی بھی اس لڑکے کی حرکتوں پر گصہ نہیں کیا تھا ایک دن میں کولا جب سکول پڑھانے چاہ رہا تھا تب ہی راستے میں کچھ سولچرز فوجیاں کو دیکھتا ہے جن پر یہ زیادہ دھیان تو نہیں دیتا اور سکول چلا جاتا ہے پر جیسے ہی یہ سکول آتا ہے تو دیکھتا ہے سارا سکول خالی تھا تب ہی ٹی وی پر خبر سنتا ہے کہ رشن آرمی یوکرین میں گھوس چکی ہے اور یہاں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے اب میں کولا کو سمجھ آتی ہے جو اس نے راستے میں فوجی دیکھے تھے وہ رشیاں کے تھے پورے معاملے کو دیکھتے ہی یہ فوراں سے اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ اس کی بیوی گھر پر اکیلی تھی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی جب یہ گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے رشن فوجی اس کی بیوی کو مار رہے تھے اور جب میں کولا اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے فوجی اسے بھی پکڑ کر مارنے لگتے ہیں میں کولا ان سے کہتا ہے پلیس میری بیوی کو مت مارو وہ ماں بننے والی ہے پر وہ کچھ بھی نہیں سنتے اور اس کے گھر کو آگ لگا کر جانے لگتے ہیں اپنے گھر کو جلتا دیکھ کر اس کی بیوی چیزے ہی اٹھ کر ان فوجیوں پر پتھر مارنے لگتی ہے تو ایک رشن فوجی اس پر گولی چلا دیتا ہے جس کی وجہ سے میں کولا کی بیوی مر چکی تھی میں کولا اپنی بیوی کی لاش کے پاس بیٹھ کر سور سور سے روتا ہے تب ہی تو یوکرین کے فوجی آتے ہیں وہ اس کی پہچان کرنے کے بعد اس کی بیوی کی موت پر بہت افسوس کر رہے تھے اور اس کی بیوی کے لیے قبر کھوٹ کر میں کولا سے کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو یہاں پر دفنا دو اب میں کولا اپنے بیوی کو دفنا کر اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا رشن فوجیوں نے اس کی بیوی کو بھی مار دیا تھا اور اس کی گھر کو بھی چلا دیا تھا اس لیے اب وہ بطلی کی آگ میں چل رہا تھا وہ رشن فوج سے بتلا لینا چاہتا تھا اس لیے اب وہ یوکرین کے فوجیوں سے کہتا ہے کہ پلیس مجھے بھی آرمی میں شامل کر لیں میں بھی فوجی بننا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ فوجی میں کولا کو اپنے ساتھ لے گئے تھے پر جانے سے پہلے میں کولا اپنے پاس لکڑی کا انجل رکھ لیتا ہے جو اس کی بیوی نے اس کی حفاظت کے لیے بنایا تھا جب یہ بیس پر آتا ہے تو یہاں کے کمانڈر اس کو آرمی میں شامل نہیں کرتے کہتی ہے کہ کیا پتا یہ کوئی جیسوس بھی ہو سکتا ہے پر میں کولا کمانڈر کو بتاتا ہے کہ یہ رشن کی فوج نے میری آنکھوں کے سامنے میری گھر کو جلا دیا اور میری بیوی کو بھی مار دیا اسی لیے میرے پاس جینے کی اب کوئی وجہ نہیں ہے میں رشن کی فوج کو مار کر ہی سکون کا سانس ہوں گا میں اپنے ملک کو بچاؤں گا تاکہ رشن کی فوج یہاں پر کسی اور کے گھر کو نہ اجارے یہ سن کر کمانڈر میں کولا کو آرمی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اس کی ٹریننگ اب شروع ہو جاتی ہے میں کولا کو بندوق کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا جب سبھی فوجی بندوق کو اسمبل کر رہے تھے ان کی حصوں کو جڑ رہی تھے تو میں کولا ان کے سامنے سب سے زیادہ دیر میں بندوق کو اسمبل کرتا ہے جس سے سبھی فوجیاں کو یہ لگ رہا تھا کہ میں کولا کبھی بھی اچھا فوجی نہیں بن پائے گا مگر میں کولا اپنی ساری جان اپنی ٹریننگ پر لگا رہا تھا تاکہ وہ اچھے سے اچھا فوجی بن سکے ایک دن ایسے ہی جب وہ ٹریننگ کر رہا تھا تو اپنی سینئر سے کہتا ہے کہ مجھے میں کولا کہہ کر مت بلائیں مجھے ریون کہیں تب ہی اس کے سینئر اس پر ہسنے لگتے ہیں کہتے ہیں خوف یا نام ایسے ہی کسی کو نہیں مل جاتے اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے اب میں کولا پوری جان سے ٹریننگ کر رہا تھا رات کو جب سبھی سپائی سو رہے ہوتے تھے تو تب بھی میں کولا اپنی پریکٹس کرتا رہتا تھا ایک دن ان کا کمانڈر سب سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس سنائپر نشانے باز کی کبھی ہیں کون ہے جو تم میں سے سنائپر بننا چاہتا ہے ان میں سے بہت کم لوگ تھے جو اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہیں انہی میں سے میں کولا بھی تھا جو اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہے سبھی اسے دیکھ کر ہس رہے تھے کمانڈر اسے کہتا ہے تمہیں تو بندوق بھی صحیح طرح سے اسمبل نہیں کرنے آتی تو تم کیا سنائپر بنوگے میں کولا کہتا ہے میں ایک اچھا سنائپر بن سکتا ہوں آپ میرا کوئی بھی ٹیسٹ لے سکتے ہو کمانڈر اس کو ٹیسٹ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں صرف 20 سیکنڈ میں اس بندوق کو اسمبل کرنا ہوگا اب میں کولا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بندوق کو جڑنا شروع کرتا ہے اور صرف 18 سیکنڈ میں اس نے بندوق کو اسمبل کر دیا تھا یہ دیکھ کر سبھی حیران ہو گئے تھے جو لوگ پہلے اس پر ہس رہے تھے وہ اب اس کے لیے تالیاں بچا رہے تھے اس کے بعد میں کولا کی سنائپر کی ٹریننگ شروع ہو گئی تھی وہ جی جان لگا کر سنائپر کی ٹریننگ کر رہا تھا وہ دن بھی آ گیا تھا جب سبھی سنائپرز کو ان کی بندوقیں دی جاتی ہیں جہاں پر سب کو اچھے موڈل کی بندوقیں دی گئی تھی وہی پر میں کولا کو پرانی بندوق دی جاتی ہے جو صحیح سے کام بھی نہیں کرتی تھی جب میں کولا اپنی سینئر سے کہتا ہے کہ سر مجھے بھی نئی بندوق چاہیے تو اس کا سینئر اسے غصے سے جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ پہلے تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم ایک اچھی سنائپر ہو تب ہی تمہیں بندوق دی جائے گی اب سب کے ٹریننگ شروع ہو گئی تھی ان کا سینئر سب سے کہتا ہے جب تم اپنا نشانہ لگا رہے ہوگے تو تمہیں چاہے کوئی بھی پریشانی آ جائے تم اپنے ٹارگٹ سے نہیں ہلوگی اور اپنے ٹارگٹ پر پورا دیان لگا کر نشانہ لگاؤگی سینئر سبی کے پاس باری باری جاتا ہے اور سب کے پاس گولیاں چلاتا ہے جو بھی سنائپر ذرا سابی گولی لگنے کی ڈر سے ہلتا ہے اس کو ٹریننگ سے باہر کر دیا گیا تھا جب سینئر میں کولا کے پاس جا کر گولی کو چلاتا ہے تو اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ سرہ سابی نہیں ہلا تھا جب وہ اپنے ٹارگٹ پر نشانہ لگا رہا تھا تو بھی سینئر اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم اپنے ٹارگٹ کو صرف ایک دفعہ دیکھ سکتے ہو اور اس کی آنکھوں کے آگے کچھ رکھ دیتا ہے اپنے کولا جب نشانہ لگاتا ہے تو اس کا نشانہ چون گیا تھا مگر سب جانتے تھے کہ اگر میں کولا کو نئی بندوگ دی چاہتی اور آنکھوں کے آگے کچھ نہ آتا تو اس کا نشانہ لگ جاتا رات کو سنائپر کا نائٹ شوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں انہیں رات کے اندھیرے میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھ کر اس پر نشانہ لگانا تھا یہ فلیر گن کو چلا کر سب کو ایک ہی بار ان کا ٹارگٹ دکھائے جاتا ہے سب نشانہ لگاتے ہیں پر میں کولا نشانہ نہیں لگاتا وہ اپنے دماغ میں فاصلے کو دیکھ کر میٹر کا اندازہ لگا کر پھر نشانہ لگاتا ہے جس سے اس کا نشانہ بلکل ٹھیک لگتا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا وہ میں کولا نے کر دکھایا تھا سب کا اب ریزلٹ آ چکا تھا سینئر میں کولا کو سیل لوٹ کرتا ہے اور کہتا ہے تم پاس ہو چکے ہو جس کے بعد کرنل میں کولا سے کہتے ہیں انہیں سبھی ضروری زمان کو پیک کر لو تم نے ایک ضروری مشن پر جانا ہے می کولا کا پہلا مشن یہ تھا کہ پاس ہی ایک چیک پوائنٹ پر رشین آرمی نے قبضہ کیا ہوا تھا جس کو ان لوگوں نے ان سے چھڑوانا تھا می کولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے ان سب کو ایک ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا سبھی اپنی پوزیشنز لے لیتے ہیں جہاں پر بیٹھ کر انہوں نے نشانہ لگانا تھا جب یہ ان پر شوٹ کرنے والے تھے تو دیکھتے ہیں ایک گاڑی چیک پوائنٹ کی طرف جا رہی تھی کرنل سب کو گولی چلانے سے منع کرتے ہیں وہیں پر رشین آرمی گاڑی کو روک لیتی ہے جس میں ایک قبل کہیں پر جا رہا تھا رشین آرمی نے ان لوگوں کا پاسپورٹ لے لیا تھا اور انہیں کافی پوری طرح سے مارنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر کرنل سبھی سنائپر کو گولیاں چلانے کا کہتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں سبھی سنائپر رشین آرمی کو مار گراتی ہیں ان کا پہلا مشن پورا ہو گیا تھا یہ سبھی خوشی خوشی اپنے بیس پر واپس آ گئے تھے جب میں کولا اپنے باقی ساتھیوں کو دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دوسرے مشن پر ہیں میں کولا کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس مشن میں اس کے بہت سے ساتھی بھی مر گئے ہیں اور ان سب کو ایک ہی رشین سنائپر نے مارا ہے جو رشین آرمی کا سب سے بہترین سنائپر ہے کچھ دن کے بعد ان کا دوسرا مشن بھی شروع ہو گیا تھا یہ سبھی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر رشین آرمی قبضہ کرنے والی تھی سب سے پہلے میں کولا ہر جگہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بوم لگا دیتا ہے اور پھر گھاس میں چھپ کر رشین آرمی کا انتظار کرنے لگتا ہے کچھ وقت کے بعد رشین آرمی ادھر آنے لگی تھی تب ہی میں کولا دیکھتا ہے ان رشین فوجیوں میں کولا کا ایک سٹوڈنٹ بھی تھا جو سکول میں اسے پریشان کیا کرتا تھا یہ وہی بد ماش لڑکا تھا اور اب وہ رشین آرمی میں شامل ہو چکا تھا جیسے ہی کرنل انہیں شوٹ کرنے کا کہتے ہیں تو میں کولا تھوڑا سا گھبرا گیا تھا کیونکہ یہ اپنے سٹوڈنٹ کو مارنا نہیں چاہتا تھا پر پھر بھی یہ اپنے سبھی چذبات کو سائٹ پر رکھ کر گولی بوم والی جگہ پر چلا دیتا ہے جسے بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے سبھی رشین فوجی مارے جا چکے تھے بات میں کرنل جب میں کولا کے پاس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کیا سوچ رہے تھے میں کولا بتاتا ہے کہ ان رشین فوجیوں میں میرا ایک سٹوڈنٹ بھی تھا کرنل کہتے ہیں کہ وہ اس لڑکے نے چنا ہے کہ وہ گرداروں میں شامل ہو گیا اسی لیے تمہیں اس کے لیے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ واپس سے بیس پہ آ چکے تھے کرنل زیادہ تر اپنا وقت اپنے کولا کے ساتھ ہی گزارتے تھے کیونکہ اب کرنل پوری طرح سے میں کولا پر یقین کرنے لگے تھے کرنل میں کولا کو بتاتے ہیں کہ میری دو بیٹیا ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ میں آرمی میں کرنل کی پوسٹ پر ہوں ان کو میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میں بہت بڑا بزنس کرتا ہوں اور میری بیوی نے بھی میری بیٹیا کو نہیں بتایا یہ سن کر میں کولا بھی اپنی بیوی کی کرنل کو آخری نشانی دکھاتا ہوا کافی دکھی ہو جاتا ہے اب اس کے بعد پھر سے یہ اپنے اگلے مشن پر نکل پڑتے ہیں یہ لڑائی کافی بڑی تھی سبی سنائپرز چھپنے کے لیے ایک گہری کھائی کھوتے ہیں اور اس میں اپنی پوزیشنز لے لیتے ہیں یہ یہاں پر اس لیے آئے تھے کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ رشیہ کے کچھ فوجی یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہی پر کرنل بھی میں کولا کے ساتھ تھے تب ہی یہاں پر میں کولا دیکھتا ہے ان میں وہ فوجی بھی تھا جس نے اس کی بیوی پر گولی چلائی تھی وہ میں کولا کے بالکل نشانے پر تھا کرنل سے پوچھتا ہے کیا میں اس پر گولی چلا سکتا ہوں کرنل کہتا ہے نہیں میں کولا پھر پوچھتا ہے کیا میں اس پر گولی چلا سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنی بیوی کا بدلہ لینا چاہتا تھا میں کولا کا تو مشن یہی تھا کہ وہ اپنی بیوی کا بدلہ لینا چاہتا تھا وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور اس فوجی پر گولی چلا دیتا ہے پر اس کے بعد رشین آرمی کو ان کا پتہ چل چکا تھا کرنل میں کولا سے کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا تب ہی ایک سنائپر کرنل پر شوٹ کر کے اسے بھی مار دیتا ہے سب رشین فوجی ان پر بوم پھینکنے لگتے ہیں میں کولا کرنل کی لاش کو بیس پر لے آیا تھا پر بہت زیادہ دکھی تھا کیونکہ اس کی غلطی کی وجہ سے کرنل مارا جا چکا تھا میں کولا نے اب یہ قسم بھی کھائی تھی کہ وہ اس سنائپر کو کہیں سے بھی ڈھون کر لائے گا اور کرنل کی موت کا بتلا لے گا اس لیے وہ اگلے مشن کے لیے اکیلا ہی نکل گیا تھا اس کو اس سنائپر کی جگہ کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے وہ اب اپنے ٹارگٹ کو فکس کر پی ایک سنائپر کو مار گراتا ہے پر وہاں پر ایک سنائپر میں کولا پر گولی چلا دیتا ہے جو اس کو لگتی تو نہیں پر وہ زخمی ہو گیا تھا لیکن سنائپر کو بھی میں کولا نے مار دیا تھا اب کیونکہ وہ زخمی تھا اس لیے خوفیہ جگہ پر جا کر اپنے زخم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگتا ہے تب ہی اسے اپنے ہیڈ کی کول آتی ہے جو بتاتے ہیں کہ ہمیں اس سنائپر کا پتہ چل چکا ہے جس نے کرنل کو مارا تھا تم جلدی سے بیس پر آ جاؤ میں کولا اب بیس پر آ چکا تھا جب ان کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ سنائپر بہت ہی خطرناک ہے اس کا نشانہ آج تک غلط نہیں لگا ہیڈ یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ پہلے یوکرین کے فوجیوں کو مارتا ہے پھر ان کی ویڈیوز بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالتا ہے تاکہ یوکرین آرمی ہار مان لی ہیڈ بتاتے ہیں کہ ہم دو گروپس میں جائیں گی بیلڈنگ کے اندر وہ سنائپر ہے ہم وہاں پر جا کر ان پر حملہ کریں گی تب ہی موقع کا فائدہ اٹھا کر میں کولا اس سنائپر کو مار دے گا پلین بن جانے کے بعد یہ سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں سب ہی اس جگہ پر جا کر اپنی اپنی پوزیشنز لے لیتے ہیں اور یہ رشن کا دھیان بٹکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور میں کولا اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اندر جا کر رشن سنائپر کو مار دیتا ہے میں کولا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میرا راستہ صاف کر دو یہ سن کر سب ہی میں کولا کے ساتھی رشن آرمی پر گولیاں چلا کر انہیں مار دیتے ہیں اب اندر جو سنائپر چھپ کر بیٹا تھا جس کو می کولا مارنے آیا تھا وہ سوچتا ہے کہ کوئی بھی فوجی اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا جب یہ اوپر چھت پر چیک کرنے جاتا ہے تو وہاں پر جو رشن سنائپر تھا وہ مر چکا تھا یہ دیکھ کر وہ واپس سے اپنے پوزیشن پر آ جاتا ہے جب وہ سامنے می کولا کی بیوی کا بنایا ہوا انجل دیکھتا ہے ابھی میں کولا اوپر سے چھلانگ لگا کر اس سنائپر کو مار دیتا ہے جب دوسری سنائپر کو تھوڑی آواز آتی ہے ابھی میں کولا اس کے پاس بھی ایک بوم پھینکتا ہے اور اس سنائپر کا کام بھی تمام ہو چکا تھا لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب وہ سنائپر چھت پر چیک کرنے گیا تھا تو اس نے فون کر کے رشن آرمی کو بلا لیا تھا اس لئے رشن آرمی ادھر آ رہی تھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے سنائپر مارے جا چکے ہیں اس لئے جب وہ اپنے سنائپر کو کول کر رہے تھے تو کول میں کولا اٹھاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تمہارا وقت اب ختم ہو چکا ہے یہ کہہ کر وہ رشن کے ٹرک ٹرائیور پر گولی چلا دیتا ہے جس میں سب ہی رشن فوجی بیٹے تھے اس لئے اب وہ باہر آ گئے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یوکرین کے سنائپر ان پر پہلے ہی نشانہ لگا کر انتظار کر رہے تھے تب ہی وہ سب ان پر گولیوں کی بارش کر دیتے ہیں سب ہی کو مارنے کے بعد میں کولا اپنی بیوی کی قبر پر جا کر او تاس مند سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے قاتلوں اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لے لیا ہے مگر اب مجھے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اس لئے مجھے اب جانا ہوگا اتنا کہہ کر وہ اپنے اقلے مشن پر نکل جاتا ہے اور یہی پر سنائپر دا وائٹ ریون کی کہانی مجھا دی ہے